السلام علیکم ڈیئے سٹوڈینٹ آج کا ہمارا ویڈیو لیکچر ہے پاکستان ہیلتھ کیئر سسٹم جو کہ کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کا ایک یونٹ ہے ہمارے پاس اس یونٹ کے ہمارے پاس دو ویڈیو لیکچر ہے فرسٹ آرڈیڈی ہمارے چینل پر موجود ہیں یہ اس یونٹ کا ریمیننگ پارٹ پارٹ ٹو ویڈیو لیکچر ہے تو اس یونٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہیلتھ سرویس ایویلیبل ٹو کمیونٹی بائی پاکستان ہیلتھ کیئر سسٹم تو ہمارے پاس ہیلتھ کیئر سسٹم کیا ہوتا ہے یہ آرڈیڈی ہم اپنے فرسٹ ویڈیو میں ایکسپلین کر چکے ہیں تو جو پاکستان کا ہیلتھ سسٹم ہے وہ کس ٹائب کے ہیلتھ سرویسز جو ہیں اپنے لوگوں کو پروائیڈ کرتا ہیں تو پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے بیسک ہیلتھ یونٹ تو یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائب کے ہاسپیٹل اور ڈیفرنٹ ٹائب کے ہیلتھ سرویسز ہیں یہ کس ہی ہے ہمارے پاس آبادی کے لحاظ سے ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کے لحاظ سے ہوتے ہیں فرسٹ ہمارے پاس ہیں بیسک ہیلتھ یونٹ بیسک ہیلتھ یونٹ آف پریمری ہیلتھ کیئر وچ پروموٹ ہیلتھ اینڈ پریونٹ دی ڈیزیز آف بائی ایمیونیزیشن ہیلتھ ایجوکیشن فیملی پلننگ اینٹریٹنگ مائنر ایلنس تو جو ہمارے پاس بی ایچ یو بیسک ہیلتھ یونٹ ہوتے ہیں فرسٹ آف آل ایم سی کیوز تو یہ ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہیں یہ ہمارے پاس پریمری ہیلتھ کیئر کا اس میں ہم پریمری ہیلتھ کیئر جو ہیں وہ پروائیڈر ہوتا ہیں اس کا مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہیلتھ پروموٹ ہو اور ڈیزیز کی پریونچن ہو اس میں ہمارے پاس ایمیونیزیشن ہوتی ہیں چھوٹے بچوں کو ایمیونیزیشن جو ہمارے پاس میزلز ہو گئے جو ہمارے پاس ممس وغیرہ کے پولیو ویکسین ہو گئے وہ بچوں کو پروائیڈر لگائی جاتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس بی ایچ یو میں جو ہوتے ہیں وہاں پہ ہیلتھ ایجوکیشن دیا جاتا ہے ان لوگوں کو فیملی پلننگ بھی ہمارے پاس بی ایچ یو یہ سرویس پروائیڈ کرتی ہیں اور جو مائنر علیس ہمارے پاس ہوتی ہیں چھوٹی موٹی بیماریاں ڈائریہ ہو گیا ہمارے پاس فیور وغیرہ ہو گیا اس کی ٹریٹمنٹ بھی ہمارے پاس بیسیک ہیلتھ یونٹ میں ہوتی ہیں اور یہ ایک بی ایچ یو کے ساتھ ہمارے پاس دس ہزار سے لے کے پچیس ہزار تک لوگوں کو یہ سرویسز پروائیڈ کرتی ہیں تو یہ آپ ایم سی کیوز کیلئے یاد رکھ لیں کہ ہمارے پاس بی ایچ یو کے ہیں اس کے انڈر ٹین تاؤزن ٹو ٹینٹی فائف تاؤزن لوگ جو ہیں اس کے لئے ریسپانسیبل ہوتا ہے بیسیک ہیلتھ یونٹ مطلب یہ کہ اگر ایک جگہ پہ ہمارے پاس دس ہزار سے لے کے پچیس ہزار تک لوگ ہیں تو وہاں پہ بیسیک ہیلتھ یونٹ آپ سرویس پروائیڈ کریں گے کیونکہ وہاں پہ ہمارے پاس بڑے ڈیش کیو وغیرہ نہیں ہوتے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اچھا اب ہمارے پاس بیسیک ہیلتھ یونٹ میں کون کون سا سٹاف ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس ہوتا ہے ون میڈیکل آفیسر صرف ایک میڈیکل آفیسر ہوتا ہے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے ایک ہمارے پاس ہیلتھ ٹیکنیشن ہوتا ہے ایک ڈسپینسر ہوتا ہے جو میڈیسن وغیرہ جویں وہ پروائیڈ کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس فائف ٹو ٹین لیڈی ہیلتھ ورکرز ڈیپینڈ آن دی پیریفری ایڈیا پان سے لے کے دس تک ہمارے پاس لیڈی ہیلتھ ورکر جو کہ کہہ کرتے ہیں ہمارے پاس جو میٹرنل ہیلتھ اور چائیڈ ہیلتھ وغیرہ کی کیرہ اٹھ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس پان سے لے کے دس تک ہوتے ہیں لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے ایڈیا پہ اگر لوگ وہاں کے کم ہیں تو پھر وہاں پہ ہمارے پاس پانچ چین بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر زیادہ ہے تو یہ دس تک بھی ہو سکتے ہیں ایک ہمارے پاس سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے اس بیسیک ہیلتھ ورکرز میں ایک ہمارے پاس دائی ہوتی ہیں جو ڈیلیوری وغیرہ میں ہیل پروائیڈ کرتی ہیں وہاں پہ سٹاف کو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں رولر ہیلتھ سینٹر اس ہاسپیٹر کے ہمارے پاس کیپیسٹی توڑی بڑھ جاتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے انڈر ہمارے پاس 50,000 سے لے کے 1 لیک تک پاپولیشن جو ہیں اس کے لئے ہمارے پاس یہ ریٹ سی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 50,000 سے زیادہ پاپولیشن ہوگی تب آپ بیسیک ہیلتھ ورکرز میں جو ہیں وہ نہیں بنائیں گے ایک ریٹ سی آپ کے پاس لازمی ہوگا بیسیک ہیلتھ ورکرز میں تو ہوتے ہیں لیکن ایک ریٹ سی پھر آپ نے لازمی بنانا ہوتا ہے تو رولر ہیلتھ سینٹر جو ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ 50,000 سے لے کے ایک لاکھ تک کی لوگوں کیلئے ہوتا ہے تو دیکھو یہ بھی ہمارے پاس پریمیری ہیلتھ کیئر کا یونٹ ہے اس میں بھی ہمارے پاس ایمیونیزیشن ہیلتھ ایڈکیشن فیملی پلاننگ اور جو مائنر انلیس ہوتی ہے وہ ٹریٹ کی جاتی ہے جس طرح کے پہلے بیسیک ہیلتھ یونٹ میں ٹریٹ کی جاتی تھی پھر یہاں پہ فرق ایک ڈیفرنس تو یہ ہمارے پاس کس کے انڈر اتنے لوگ آتی ہیں باقی جو ڈیفرنس ہے وہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ایٹ ایمپلیمنٹ ایلیمنٹ آف پریمیری ہیلتھ کیئر جو پریمیری ہیلتھ کیئر کے ایلیمنٹ ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں کہ پریمیری ہیلتھ کیا ہوتا ہے پریمیری ہیلتھ وہ بیسیک ہیلتھ جس میں لوگوں کا فرسٹ ایکسپوچر اور پریمیری ہیلتھ اور پریمیری ہیلتھ سینٹر کی طرف ہوتا ہے یہ ہمارے پاس اس کا ایک یونٹ آرریڈی ہمارے چینل پر موجود ہیں اس کا لنک میں دیا ہوا ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پریمیری ہیلتھ کیئر کیا ہوتا ہے اس کے بعد ایٹ آسو پروائیڈ اسپیشل سرویس آف گینکالوجی جنرل سرجری ان ایڈیشن ٹو بیسیک ہیلتھ یونٹ دیکھو اس میں ہمارے پاس وہی تمام سرویسز ہوتی ہیں جو بیسیک ہیلتھ یونٹ میں ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس گینکالوجی سرویس بھی اس میں پروائیڈ کی جاتی ہیں اور جو آپ ہیں ہمارے پاس جنرل سرجری وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی پرفارم کی جاتی ہیں رولر ہیلتھ سینٹر میں تو یہ ڈیفرنس ہیں ہمارے پاس سیکنڈ کے بیسیک ہیلتھ یونٹ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں اس میں ہمارے پاس اس جیسا سرویس پروائیڈ کیا جاتا ہے ہیو آ ٹین ٹو ٹو ٹینٹی فائی بیڈڈ وارڈ اور اس میں ہمارے پاس جو وارڈ ہوتے ہیں وہ دس سے لے کے پچیس بیڈ تک مشتمل ہوتے ہیں حالانکہ بیسیک ہیلتھ یونٹ میں ہمارے پاس ایس ایچ وارڈ نہیں ہوتے ہیں وہاں پر دو تین بیڈز ہوتے ہیں اور وہاں پر جو پیشنٹ آتے ہیں فیور کے ساتھ ہو گیا تو اس کو آپ ایک ڈریپ لگا لیں ڈیریہ وغیرہ کے ساتھ آ گیا تو اس کو آپ انفیجن وغیرہ لگا لیں لیکن وہ کم ٹائم کیلئے اور یہ رولر ہیلتھ سینٹر جو ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس چار سے لے کے چھے تک بیسیک ہیلتھ یونٹ آتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں دس سے لے کے پچیس بیڈز تک وارڈ ہوتے ہیں اس کا جو سٹاف ہیں اس میں کون کون آتے ہیں کہ ون میڈیکل سپرٹینڈنٹ ایک ہمارے پاس میڈیکل سپرٹینڈنٹ ہوتے ہیں جو میڈیکل آفیسر کے ابو ہوتا ہے ہمارے پاس ون ڈیپٹی میڈیکل سپرٹینڈنٹ ہوتا ہے ایک ہمارے پاس وومن میڈیکل آفیسر ہوتی ہیں میڈیکل آفیسر ہوتا ہے یہ میڈیکل سینئر یہ ہمارے پاس سینئر میڈیکل آفیسر اس پر ہمارے پاس میڈیکل آفیسر ہوتے ہیں تو دیکھو یہ جو اوپر والا سٹاف ہیں یہ بیسیک ہیلتھ یونٹ میں نہیں تھا لیکن یہاں پہ ہمارے پاس میڈیکل آفیسر کے اوپر بھی ہائیر لیول پہ بھی ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ہائیر لیول سٹاف بھی ہمارے پاس رولر ہیلتھ سینٹر میں ہوتا ہیں One Gynecologist and abstraction ایک Gynecologist بھی ہوتا ہے جب ہمارے پاس کہہ ہوتے ہیں کہ جو ڈیلیوری وغیرہ ہوتے ہیں یا سرجک کے طور ہو یا نارمل ہو اس کو پرفارم کرتی ہیں سرجن ہمارے پاس ہوتا ہے باقاعدہ سٹاف نرس انچارج بھی ہوتی ہیں لیڈی ہیلتھ ویزیٹر بھی ہوتے ہیں ڈیسپینسر سٹور کیپر ویکسینیٹر وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو اس کے سٹاف میں اور بیسیک ہیلتھ یونٹ کے سٹاف میں فرق تھا ایک ہمارے پاس ریجیٹریشن کلرگ ٹو ڈریورز اینڈ ایک ہمارے پاس وارڈ سرونٹ ہوتا ہے ڈریور جو ہمارے پاس ہوتے ہیں ایمبولینس وغیرہ کیلئے جہاں پہ ہم امرجنسی سرویسیز پروائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں تیلوکا ہیڈ کوارٹر ہسپیٹر تیلوکا یا تیلوکا جو بھی آپ اسے کہیں یہ ہیڈ کوارٹر ہسپیٹر جو ہمارے پاس ہوتے ہیں تو یہ کتنے پاپولیشن کے لئے یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس وان لیک اور مور پیپل پاپولیشن کے لئے یہ ہسپیٹر ہمارے پاس ہوتے ہیں وین تیلوکا ہسپیٹر اس انٹیگریٹڈ ویڈ 3 to 4 رسی اور ہمارے پاس جو ایک تیلوکا ہسپیٹر ہیڈ کوارٹر ہسپیٹر ہوتا ہے اس کے وہ انٹیگریشن ہوتے ہیں تین سے لے کے چار رولر ہیلس سینٹر کا مطلب یہ ان سے بڑا ہوتا ہے اور اس میں ایڈوانس لیول کی جو ہیں سرویسز پروائیڈ کی جاتی ہیں اور یہ پھر ہمارے پاس سیکنڈری ہیلس لیول میں آتا ہے جو رولر ہیلس سینٹر تھے جو بیسیک ہیلس یونٹ تھا وہ آتا تھا پریمری ہیلس کیر میں یہ ہمارے پاس آتا ہے سیکنڈری ہیلس کیر یہ ایم سیکیوز کیلئے یاد رکھ لیں یہ بھی آپ ایم سیکیوز کیلئے یاد رکھ لیں رولر ہیلس سینٹر میں صرف مائنر ڈیزیز ٹریٹ ہوتے تھے یہاں پہ ہمارے پاس میجر ڈیزیز بھی ٹریٹ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس کیا ہو گیا ہمارے پاس ڈیابیٹیز وغیرہ ہو گئے اس طرح ہمارے پاس جو ایمرجنسیز وغیرہ ہوتی ہیں وہ اس میں ٹریٹ کی جاتے ہیں جو میجر ڈیزیز میں آتے ہیں ٹی بی وغیرہ ہو گیا اس کے بعد پروائیڈ مور کیوریٹیو ریدر دن پریونٹیو ہیلس کیر اور چونکہ یہ ہمارے پاس ہائیر لیول پہ ہوتے ہیں یہ ڈیزیز کو کیر کرتا ہے تو یہ اس کا میجر فنکشن کیوریٹیو ہوتا ہے کہ ٹریٹمنٹ پروائیڈ کرنا نہ کہ پریونٹیو کیونکہ پریونٹن ہمارے پاس رولر اور پریمری ہیلس کیر لیول پہ ہمارے پاس ہوتی ہیں پریمری ہیلس کیر فیسیلیٹیز پریمری ہیلس کیر فیسیلیٹیز جو پریمری ہیلس کیر سینٹرز ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ اپنے پیشنٹ کو ریفر کرتے ہیں ان سینٹرز میں تو اس میں ہمارے پاس یہ ایڈوانس سٹاف بھی ہوتے ہیں سپیشل سرویسز بھی ہوتے ہیں گائنوکالوجس کا الگ ہوتا ہے آئی الگ ہوتا ہے پیڈیارٹرک الگ ہوتا ہے اور اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ پچیس سے لے کے پچاس بیڈز تک اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہاسپیٹل جسے ہم ڈی ایچ کیو بھی کہتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس سیکنڈری ہیلتھ کیئر ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایڈیز انٹیگریٹیڈ آفورٹ ٹو سیکس تیلو کا ہاسپیٹل یہ ہمارے پاس انٹیگریشن ہوتا ہے چار سے لے کے چین تیلو کا ہاسپیٹل کا مطلب کہ یہ اس سے ہائی لیول ہیں اور اس سے بڑا ہوتا ہے سرویسز وغیرہ کے لحاظ سے دیکھو یہ ڈسٹرک لیول پہ بھی ہوگا اور اس کے انڈر ون ٹو تری میلین پاپولیشن کو یہ سرویسز پروائیڈ کرے گا آل ڈی ایچ کیو پروائیڈ ریفرل کیر ٹو دی پیشنٹ ریفرڈ بائی بی ایچ کیوز آر ایچ سی این تیسیل ہیڈکوارٹر تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ایس ای ریفرل لیور کیر پروائیڈ کرتے ہیں ریفرل کیر اس طرح کہ اگر ہمارے پاس کوئی پیشنٹ جو اس کی ٹریٹمنٹ ٹیش کیوز میں بیشیو میں آر ایچ سی وغیرہ میں پوسیبل نہیں ہے تو پھر اس کو ڈسٹرک ہیڈکوارٹر میں بیجا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں پرویشنل اینڈ ٹیچنگ ہاسپیٹل آل ٹرشی ہیلتھ کیر لیول ہاسپیٹل جو ہمارے پاس ٹرشی ہیلتھ کیر پروائیڈ کیا جاتے ہیں وہ ان پروائیڈ کیا جاتے ہیں آل پروائیڈ میڈیکلز اینڈ نرسنگ ایڈوکیشن یہ ہمارے پاس ٹیچنگ ہاسپیٹلز بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ میڈیکل کالیجیز ہوتے ہیں اس کے ساتھ نرسنگ کالیجیز ہوتے ہیں وہاں پہ ایڈوکیشن بھی پروائیڈ کیا جاتے ہیں وہاں پہ سکلز وغیرہ بھی سکھائے جاتے ہیں پروائیڈ سپیشل کیر لائک سائیکارٹری اس میں وارڈ ہوتے ہیں کارڈیالوجی وارڈ الگ سے ہوتے ہیں نیورو سرجی الگ سے ہوتے ہیں اور تو پیڈیک ہمارے پاس ہوگئے گئینکالوجی آبسٹریکٹرک پیڈیارٹرک انکالوجی ایسٹرہ تو یہ ہمارے پاس سپیشل کیر پروائیڈ کرتا ہے دیس ہاسپیٹل پریونٹ ڈیسیبیلیٹی اینڈ پروائیڈ ریہیبیلیٹیشن سرویسیز جہاں پہ ہمارے پاس ریہیبیلیٹیشن سرویسیز اور ڈیسیبیلیٹی پریونٹشن بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی پرسن مثال کے طور پر ایک پرسن ڈیابیٹ رکھیں سہیئے تو اگر آپ کے پاس اس میں آتے ہیں تو اس طرح ٹریٹمنٹ کی جاتی ہیں کہ اس میں کوئی ڈیسیبیلیٹی نہ آئے کوئی رینل فنکشن وغیرہ میں کوئی پرابلم نہیں آتا اس طرح ارتوپیڈک کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو ڈیسیبیلیٹی پریونٹ کیا جاتا ہے اور جو ہمارے پاس ڈیسیبیلیٹی کی ساتھ ہوتے ہیں اس کو ریہیبیلیٹیٹ کیا جاتا ہے پھر دیس ہاسپیٹل ہیو مور ٹیکنیکل ٹیکنالوجیکل ڈیوائسز اور پروسیجر اور یہاں پہ ہمارے پاس ہائی لیول کے جو ٹیکنالوجی وغیرہ یوز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ پروسیجر یوز ہوتے ہیں جس طرح ہمارے پاس ایم آر آئی ہو گیا سیٹسکین ہو گیا ہائی لیول کے الٹرساونٹ ہمارے پاس ہو گیا تو جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ایڈوانس پروسیجر وہ اس طرح کے ہاسپیٹل میں پروائیڈ کی جاتی ہیں دیس ہاسپیٹل آر انڈر کنٹرول آف پرویزنل سیکیٹری آف ہیل ڈیریکلی اور جو آپ کے پاس پرویز سوبے کی جو سیکیٹری اور غیرہ ہیل سیکیٹری ہوتے ہیں یہ ان کے ڈیریکل انڈر کنٹرول میں ہوتے ہیں اس کے بات آ جاتے ہیں فیڈرل ہاسپیٹل پہ دیس ہاسپیٹل رن انڈر کنٹرول آف فیڈرل گورنمنٹ اینڈ موسٹ لوکیٹلی لوکیٹیڈ ان کیپیٹل سیٹی آف پرویزنل یہ ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ جو آپ کے پاس کپیٹل داریل اکومہ یہ اس کے گورنمنٹ کے اندر کام کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس میکسیمم کیا ہے کپیٹل سیٹی پرویزنس اس میں یہ واقعہ ہوتے ہیں جس طرح ہمارے پاس پاکستان میں اسلام آباد ہے دیس ہاسپیٹل پروائیڈ ٹرشری ہیلتھ کیئر سرویس ٹو دی پیپل یہ بھی ٹرشری ہیلتھ کیئر پروائیڈ کرتا ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس اسلام آباد پولی کلینک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ان اسلام آباد یہ ہمارے پاس فیڈرل ہاسپیٹل یہ ہمارے پاس نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائل ہیلتھ جنا پوز گریڈیویٹ میڈیکل سنٹر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو واسکول ڈیز ان کیرچی لیاکت میڈیکل یونیورسٹی ہاسپیٹل ان ہیدر آباد جناہ ہاسپیٹل ان لاہور تو یہ ہمارے پاس ایسے ہاسپیٹل ہیں جو کہ فیڈرل گوہرنمنٹ کے انڈر سرویس پروائیڈر کرتے ہیں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ جو ہیلکیئر ٹیم میمبر ہیں ان کا رول کیا کیا ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ فرسٹ یہاں پہ ہیں کہ ایمیونیزیشن اگینسٹ میجر انفیکشیس ڈیزیز ایمیونیزیشن is the process which stimulates certain body reaction to produce antibodies with manipulation against the pathogenic organism and to protect the body from infectious disease دیکھو ایمیونیالوجی کیا ہوتی ہے ہمارے پاس vaccine کیا ہوتی ہے اس کا الگ lecture ہمارے چینل پہ موجود ہے وہی سے جا کر آپ وہ چیک یونٹ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایمیونیزیشن کیا ہوتا ہے ایمیونیزیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ جو مثال کے توپے اگر ہم کسی پرسن کو ایمیونیز کرنا چاہتے ہیں پولیو کے خلاف تو پولیو vaccine ان کو دی جاتی ہیں پولیو vaccine میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس وائرس ہوتے ہیں جو ہمارے پاس infectious agent ہوتا ہے تو اس کو کہہ کے اس کو کمزور بنایا جاتا ہے یا اس کو kill کیا جاتا ہے اور پھر وہ آپ کے باڈی میں inject کیا جاتا ہے تو جب وہ آپ کے باڈی میں inject ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی اس کے خلاف اپنے انٹی باڈیز پروڈیوز کر لیتی ہیں اور جب آپ کے باڈی میں انٹی باڈیز پروڈیوز ہو گئے تو پھر اگر آپ کے باڈی میں real بھی وہ وائرس وغیرہ انٹر ہوتا ہے یا وہ infectious agent آپ کے باڈی میں انٹر بھی ہوتا ہے تو آپ کی باڈی کا immune system آپ کی باڈی کے انٹی باڈی already پروڈیوز ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کو اس infectious disease سے بچاتے ہیں اس کو کہتے ہیں immunization vaccine is a suspension of live or dead microorganism of the disease which stimulate the immunity system of the body to produce antibodies for the protection of infectious disease اور جو ہمارے پاس vaccine ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ suspension ہوتا ہے یا تو live or dead organisms کا اور یہ آپ کے باڈی میں جاتا ہے آپ کی immunity system کو activate کر لیتا ہے اور آپ کی باڈی میں انٹی باڈیوز پروڈیوز ہو جاتے ہیں جو آپ کو protect کرتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ کو immunize ہو جاتے ہیں اور یہ immunization کے ہمارے پاس specific person ہوتے ہیں ہیلتھ کیئر ہمارے پاس provider ہوتے ہیں دوسرا رواح ہمارے پاس ہے کہ prevention and control of local endemic disease کہ local endemic disease کے prevention اور اس کو control کرتا ہے endemic disease کون سے ہوتے ہیں کہ ایک خاص علاقے کے اندر جو اس علاقے کے اپنے disease ہوتے ہیں وہ endemic disease کہلائے جاتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس بات کریں کہ ایک جگہ میں cancer ہیں زیادہ ہیں ہمارے پاس یا ایک جگہ میں ہمارے پاس ایک ڈائریا ہیں یا کوئی ٹی بی وغیرہ ہیں ایک specific علاقے میں تو پھر کہیں یہ endemic disease کہلائے جاتا ہے سہی ہے تو اس کا prevention کرنا اور control کرنا یہ بھی کہیں یہ بھی health جو hospital وغیرہ ہیں یہ service provide کرتے ہیں کہ endemic term referred to the disease or anything resembling a disease constantly present to a greater or lesser extent in a particular locality جس طرح endemic malaria ہو گیا food shortage ہو گیا ایک جگہ پہ starvation are endemic in certain parts of the world سہی ہے کہ ہمارے پاس ان کے بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ food shortage وہاں پہ soft water نہیں ملتا تو پھر یہ endemic ہیں تو کوئی بھی problem یا کوئی بھی disease جو ایک خاص علاقے کے لئے specific ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں endemic control and prevention of endemic disease تو کہہ کرتے ہیں کہ surveillance must be done regularly regularly آپ نے اس درگہ کا معاینہ کرنا ہوگا وہاں پہ آپ نے survey کرنی ہوگی وہاں پہ آپ جائیں گے دیکھیں گے اس environment کو early diagnose جو ہیں وہ helpful ہوتا ہے کہ early آپ کے پاس diagnose ہو جائے وہ problem کی disease کیا ہے کوئی کیا problem ہے تو پھر آپ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ treat کر سکتے isolation of patient کہ اگر کسی پرسن کو ہمارے پاس disease ہوتی ہے جس طرح کے viral disease یا کوئی communicable disease ہے تو پھر آپ نے اس پرسن کو isolate کرنا ہے provide sanitation facilities sanitation facilities جو کہ میں نے آپ کو کہا کہ صفائی کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے جہاں پہ آپ کے پاس صاف سترہ پانی ہو صاف سترہ خوراک ہو آپ پیس ہیں to kill vector disease carrying insects وغیرہ کی اس کو kill کرنا چاہیے اس کے لئے آپ نے different sprays وغیرہ کریں گے ہوں گے sanitizer وغیرہ آپ نے ان کو کائنا کہنا ہوگا hand washing وہاں پہ آپ نے سوپ وغیرہ use کرنا تو اس کے بارے میں آپ نے اس کو ہمارے پاس سابون وغیرہ use کرے کہ اس کے ساتھ hand wash کرے تاکہ جو vector ہیں وہ ہمارے پاس kill ہو سکے اس کے بعد affected individual should keep the peace of cloth on mouth and nose during sneezing کہ جو ہمارے پاس affected person جن کو کوئی flu ہو گیا ہے یا وہاں پہ جو آج کال ہمارے پاس کو ویڈ کرونا وائرس سل رہے ہیں تو اس طرح کا اگر کوئی infected person ہے تو پھر کہہ کرے گا کہ وہ جب چینگتا ہیں تو آپ اسے instruct رکھ کریں گے کہ آپ نے اپنے mouth اور nose پہ کوئی رمال رکھ نہ ہے تاکہ droplet جو ہیں وہ کسی اور کو transmitter نہ ہو سکے educate the family about the mode of transmission of communicable disease کہ وہاں جتنی بھی family ہوتی ہیں آپ نے ان کو educate کرنا ہوگا کہ آپ کس طرح communicable disease کے transmission ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھر میں ایک پرسن کو ٹی بھی ہوتا ہے یا کوئی اور communicable disease ہوتی ہیں تو پھر لوگ پھر بھی اس کے ساتھ ملتے جلتے اس کے نزدیک رہتے ہیں تو پھر وہ communicate ہو جاتی ہیں باقی family members کو تو پھر آپ نے families کو educate کرنا ہوگا کہ جو communicable disease وہ کس طرح transmit ہوتے ہیں آپ لوگ نے اس کی transmission کو کس طرح روکنی ہے to teach the general hygiene general hygiene کے بارے میں صفائی کے بارے میں آپ لوگ کو teach کریں گے intimation must be given to district health officer اس کے بعد appropriate treatment of common disease and injuries کہ جو آپ کے پاس common disease ہیں کسی علاقے میں یا وہاں پہ common injuries ہیں تو پھر آپ نے اس کی appropriate treatment کرنی ہے تاکہ نہ تو اس میں increase eye disease میں اور نہ وہ کسی اور کو transmit ہو سکے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے common disease ہمارے پاس common cold ہو گیا اس کے بعد allerges ہو گئی skin rashes ہو گئے cough malaria diarrhea dysentery upper respiratory to یہ جتنی بھی common disease ہے اس کے آپ نے ٹائم پہ treatment بھی لوگوں کو provide کرنی ہے اور کہہ کرنا ہے اس سے آپ نے treatment اور appropriate treatment provide کریں گے کہ وہ effective بھی ہو اور لوگ اس کے ساتھ treat بھی ہو سکے provision of essential drugs جو important essential drugs ہوتے ڈرگ ہوتے ڈیریا کے ڈرگ ہمارے پاس ہو گئے وہاں پہ allergy وغیرہ کے ڈرگ ہو گئے تو جو essential ڈرگ ہیں یہ بھی responsibility ہوتی ہے ہیلتھ کیئر سسٹم کی کہ لوگوں کو provide کریں as we discuss the element of pHC treatment of minor illness so far implementation of element we need drugs دیکھو جس طرح ہم نے element of pHC پڑھا ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس بی حیث گئے جو ہمارے پاس رولر ہیلتھ سینٹر ہو گئے جو ہمارے پاس دیش کی ہو گئے تو وہ پھر کی کرتے ہیں وہ ہمارے پاس جو پریمری ہیلتھ کی سینٹر ہے وہ minor illness کی treatment provider کرتے ہیں تو یہ minor illness جو آپ illness یہ treat کرواتے ہیں تو اس کے لئے پھر آپ کو essential drugs کی ضرورت ہوتی ہے اس drugs میں کون کون سے drugs آتے ہیں انٹی پائرائٹک drug جو آپ کے پاس pain pain کے خلاف جو آپ کے پاس drugs use ہوتے ہیں جو آپ کے پاس fever کے خلاف آپ use کرتے ہیں جس طرح ہمارے پاس paracetamol آتا ہے بروفین آتے سیرپ آتے سپرن ٹیبلٹ آتے ہیں یہ آپ نے پروائیڈ کرنی ہوگی اس کے بعد سیمپل انٹی بائیارٹک آپ پروائیڈ کریں گے جس طرح ہمارے پاس کیپشول سیرپ ایمپی سیلین ٹیبلٹ صرف میں اگر آتے ہمارے سیپٹران وغیرہ تو آپ سوچھ ہوں گے انٹی بائیارٹک کیا ہوتے ہیں یہ آپ فرماکالوجی ترد سیمسٹر میں ایکس مینش کے ساتھ بڑھیں گے کہ انٹی بائیارٹک اکثر ہم کیس لئے use کرتے ہیں جو ہمارے پاس انفیکش ڈیزیز میں گاسپ بیس بھی آتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی انجری وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو آپ کی سترہ بینڈیج وغیرہ کریں گے کرتن رول آپ کے پاس ہوگا پیپر پلاسٹک ہوگا پیوڈین وغیرہ آپ کے پاس سلوشن ہونا چاہئے اس کے بعد پولی فیک سکین کریم سکین ریش وغیرہ کے لئے یوز ہوتا ہیں تو یہ بیس درگ ہمارے پاس ہیں جو کہ ان سینٹرز میں آپ کمیونٹی کو پروائیڈر کرنے ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں دیوالوشن دی سینٹرلائزیشن اینڈ ڈی بندلنگ ان کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس پاور ہوتے ہیں ہیلتھ کے سسٹم ریلیٹی یا آتاریٹی وغیرہ ہوتی ہیں اس کو جب آپ لور لیول تک آتے ہیں اس آتاریٹی لور لیول کو ٹرانسفر کر لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ڈی وولوشن دیکھو کہ ہمارے پاس جو ہیلتھ ریٹی جتنی بھی پاور جب آپ یہ ہیلتھ منیسٹر وغیرہ سے ڈی ایچ کیو لیول پہ اس کو ٹرانسفر کر لیتے ہیں آپ اس لیول پہ لوگوں کو پاس پاور ہو کہ وہ ڈی سی سکے وہ سرویس پروائیڈ کر سکے وہ پلاننگ کر سکے تو اس کو کہتے ہیں ڈی والوشن یا دی سینٹرلائزیشن مین ابجیکٹیو اس کا کیا ہوگا پروائیڈنگ دی مین فار کمیونیٹی پارٹیسیپیشن اینڈ لوکل سیلف ریلائنس اینڈ انشورنگ دی اکاؤنٹیبیلیٹی آف گورنمنٹ آفیسل تو دی پاپولیشن اس میں آزا ہوتا ہے کہ جب آپ ریسپانسیبیلیٹی وغیرہ پاور وغیرہ کو لوگر لیول پر آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کے پاس کمیونیٹی پارٹیسیپیشن زیادہ ہوتی ہے لوگ سیلف ریلائنس ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ ہیلتھ سسٹم وغیرہ پہ جو ہیلتھ اور جو ہمارے پاس گورنمنٹ ایکاؤنٹیبل ہے ہیلتھ کمیونیٹی کے لوگوں پاپولیشن کا تو پھر وہ بھی ہمارے پاس اس سے انشور ہو جاتی ہے گورنمنٹ اس کے ایکاؤنٹیبلیٹی وہ یہاں سے پھر پتہ چلتا ہے اس کے بعد ڈیوالوشن آف پاور ان ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ جو ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ ہے اس میں ڈیوالوشن آف پاور دیسٹرک دی ڈیوالوشن میکنگ ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ جو ہمارے پاس ڈیسٹرک لیول ہے اس کو بھی آپ پاور دیں گے آثارٹی دیں گے تاکہ اس کے بعد وہ ڈیوالوشن میکنگ میں ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ جتنی بھی ایمپرو دی کوانٹی اینڈ کوالٹی آف ہیلتھ کیر ڈیلیوری ڈیوالوشن جو ہمارے پاس پریمری ہیلتھ کیر جو ہمارے پاس جو لوگوں کو لوگ پر پروائیڈ کیا جا رہے ہیں تو آپ نے اس کی کوانٹی کو بھی کرنا ہوگا اس کی کوالٹی کو بھی آپ نے کرنا ہوگا پروچ پبلک ہیلتھ کمبائنگ پریونٹیو پروموٹیو and کیوریٹیو ہیلتھ ایٹ آل لیول اور آپ نے جو ہیں پبلک ہیلتھ کے کوپریشن کے ساتھ کمبائننگ انٹیگریشن کے ساتھ آپ نے پریونٹیو کیئر پروموٹیو کیئر اور کیوریٹیو ہیلتھ جو ہیں آپ نے تمام لیول پہ پروائیڈ کرنا ہوگا جو ہمارے پاس رولر لیول پہ ہیں جو ہمارے پاس ڈسٹرک لیول پہ ہیں جو ہمارے پاس پرویزنل لیول پہ ہیں ان تمام لیول پہ آپ نے یہ کیئر جو ہیں وہ پروائیڈ کرنا ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہیں رسپانسیبیلیٹی آر فنکشن ایڈ ڈسٹرک لیول کہ ڈسٹرک لیول پہ کون کون سی رسپانسیبیلیٹی یا کون کون سی فنکشن ہمارے پاس ہوتے ہیں ہیلتھ کیر سسٹم کے جو ہمارے پاس عہدیدار ہوتے ہیں پریوینٹ اینڈ کنٹرول کمیونیکیبل ڈیزیز اور نان کمیونیکیبل ڈیزیز جو کمیونیکیبل ڈیزیز جو ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے پاس ٹرانسفر ہوتے ہیں کمیونیکیٹ ہوتے ہیں جو ہمارے پاس نان کمیونیکیبل ڈیزیز جو کرانک ڈیزیز ہو گئے جو ہرڈ ڈیزیز ہمارے پاس ہوتے ہیں یا اس طرح کے اور جو ڈائیبیٹیز وغیرہ ہو گئے تو پھر آپ نے کہہ کرنا ہوگا ان دونوں کو پریوینٹشن اس کو آپ نے فنکشن ہے ڈسٹرک لیول ہیلتھ سسٹم کا کہ وہ ان دونوں کو پریوینٹ کرے گا تو ہیلتھ ایجوکیشن تو ہیلتھ سرویسز اور جو بھی حکمت عملی وہ اپنا تھے اس کے بعد فوڈ سینیٹیشن جو فوڈ ہمارے پاس لوگ یوز کرتے ہیں جو لوگ کاتے وغیرہ ہیں تو اس کی سینیٹیشن اس کی صفائی یہ بھی ان کا ریسپانسیبیلٹی ہوتی ہے کہ آپ نے چیک آؤٹ کرنا ہوگا کہ جو فروڈ لوگ بیچتے ہیں جو پبلک میں فیروت ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس ہیلتھ ہیلتی ہیں اس کے بعد مینٹین میڈیکل اینڈ ہیلتھ سٹیٹسٹک اندر نیشنل منیجمنٹ انفارمیشن سسٹم جو نیشنل منیجمنٹ انفارمیشن سسٹم اس کے اندر کیا کرنا ہوگا میڈیکل اینڈ ہیلتھ سٹیٹسٹک میڈیکل ہیلتھ سٹیٹسٹک کسے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس سال میں کتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں مارٹیلٹی ریٹ آپ کے پاس کیا ہے مارویریٹی ریٹ آپ کے پاس کیا ہے ہیلتھ سرویسز آپ کتنے لوگوں کو پروائیڈ کر رہے ہیں آپ کے پاس کتنے بیڈڈ ہاسپیٹل ہاسپیٹل میں آپ کے پاس جو ہے کیر پروائیڈر کتنے ہیں تو یہ تمام جو ہیلتھ سٹیٹسٹک ہے یہ انڈر ریکارڈ نیشنل منیجمنٹ انفارمیشن سسٹم کی انڈر ریکارڈ آپ نے لانے ہوں گے اس کے بعد ریپروڈکٹیو ہیلتھ فیملی پلاننگ وغیرہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ لو یہ بھی فنکشن ہے کہ وہ پروائیڈ کرے ہیلتھ اور نیوٹریشنل ایڈیوکیشن ہیلتھ ریلیٹڈ ایڈیوکیشنل نیوٹریشن سے ریلیٹڈ ایڈیوکیشن سیمینار وغیرہ آرینج کرے وہاں پہ ہاسپیٹلز وغیرہ میں لیڈی ہیلتھ ورکر کی اس پہ ہمارے پاس کہہ کرے کہ نیوٹری ایڈیوکیشن پروائیڈ کرے لوگوں کو ریلیٹڈ ٹو ہیلتھ ان ریلیٹڈ ٹو نیوٹریشن کہ وہ کس طرح خود کو پریوینٹ کر سکتے ہیں ہیلتھ رکھ سکتے ہیں اور ہمارے پاس جو ہیں وہ کس طرح بہتر نیوٹریئنٹ لے سکتے ہیں انوارمنٹ اینڈ اکوپیشنل ہیلتھ جو ہمارے پاس ہیں تو انوارمنٹ انوارمنٹل ہیلتھ کیا ہیں کہ وہاں پہ پولوشن کیا ہو رہی نہیں ہو رہا وہاں پہ الیکٹرسیٹی وارٹر وغیرہ کی اپنے سپلائی اس کے ساتھ اکوپیشنل